بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریسنلی ایک سسکرائبر نے کمٹ کیا تھا کہ کین سسٹم کیا ہے اور اس کو فولی ایکسپلین کریں تو یہ ٹوپک بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں کین سسٹم سے متعلق ہر وہ چیز ڈسکس کریں گے جسے آپ کو یہ سسٹم کمپلیٹلی سمجھا جائے کین سسٹم سے ریلیٹڈ کافی زیادہ پوائنٹس ہیں پر میں صرف انہی کو ڈسکرائب کروں گا جو ضروری ہیں جیسے کہ کین سسٹم کیا ہے کیسے کام کرتا ہے اس کی وائرنگ اور اس سے ریلیٹڈ ڈی ٹی سی کورس کو کیسے کلیر کرنا ہے یہ سب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں کین کا فول میننگ ہوتا ہے کنٹرولر ایریا نیٹورک اس سسٹم کو آپ ایسے ایزیوم کریں جیسے ہیومن بوڈی کے اندر نروس سسٹم ہوتا ہے نروس سسٹم کیا کرتا ہے کہ بوڈی میں کسی بھی جگہ پین کین سسٹم گاڑی کے اندر ایک میسنجر کے طور پر کام کرتا ہے جو ایسی ایو سے سگنل کو کمپونٹس اور کمپونٹس سے سگنل کو ایسی ایو تک بیشتا ہے کین سسٹم دو وائرز پر مشتمل ہوتا ہے کین ہائی اور کین لو کین ہائی اور کین لو کو میں آگے چل کر ڈسکس کرتا ہوں پہلے ہم سمجھ لیں کہ کین کی وائرز کمپونٹس کے بیچ کیسے لگائی جاتی ہیں پہلے جو کین کے لیے وائرز سسٹم یوز کیا جاتا تھا وہ تھا پیرلل یعنی ایسی ایو سے ہر سنسر کے لیے اور ہر کمپونٹ کے لیے کمپونٹس مین، ای بی ایس پاور ونڈو ایکسٹرہ ان سب کے لیے الگ الگ دو دو وائرز ایسی ایو سے نکل کر جایا کرتی تھی جس کی وجہ سے وائرنگ کا بہت رش بن جاتا تھا لیکن اب دو ہزار کے بعد کی ہر گاڑی میں سیریس ٹکنولوجی کا یوز کیا جاتا ہے سیریس ٹکنولوجی کیا ہے وہ آپ اس ایمیش میں دیکھ رہے ہیں کہ ایسی ایو کی دو وائرز نکل رہی ہیں اور ایک ایک کر کے سب موڈیولز میں جا رہی ہیں اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسی ایم نے سیکیورٹی سسٹم کو سگنل بیجنا ہے تو وہ سب موڈیولز میں جائے گا ایک ہی راستہ ایک ہی وائر ہونے کی وجہ سے تو یہاں بسیکلی ہر موڈیول میں کین ریسیور اور کین ڈیسیور لگا ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کوڈ اور ڈی کوڈ کا یوز کیا جاتا ہے حسان الفاظ میں ایسی ایم یا بی سی ایم نے سیکیورٹی سسٹم کو سگنل دینا ہے لوگ یا ان لوگ ہونے کا تو ایسی ایم سگنل لکھا لے گا فور ایگزمپل راستے میں پہلے کلسٹر میٹر آتا ہے کلسٹر میٹر اس سگنل کو ان کوڈ کرے گا اور دیکھے گا کیا یہ سگنل میرے لیے ہے جب وہ دیکھے گا یہ سگنل میرے لیے نہیں ہے تو وہ اسے آگے پاس کر دے گا آگے فور ایگزمپل پاور ونڈوز ہیں وہ بھی اسے چیک کرے گا اور آگے بیج دے گا اور نیکس سکیورٹی سسٹم جس کے لیے سگنل بیجا گیا تھا اس کے پاس سگنل جائے گا وہ اسے انکوڈ کرے گا کیونکہ یہ سگنل اسی موڈیول کے لیے بیجا گیا تھا تو وہ اسے آگے پاس کرنے کی بجائے خود سٹور کر لے گا اور یہ سارا کام ملی سیکنڈ میں ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ کن کنڈیشنز میں کین لائن کو چیک کرنا چاہیے اور کیسے چیک کیا جاتا ہے اگر آپ کو گاڑی سکین کرنے پر یو کٹیگری والا کورڈ ملتا ہے تو وہ کورڈ گاڑی کی کمیونکیشن سے ریلیٹڈ ہے یعنی کین سسٹم سے مطلب اگر آپ کو یو والا کورڈ ملتا ہے یا پھر گاڑی سکین نہیں ہو رہی یا اگر گاڑی سکین ہو رہی ہے پر کوئی ایک پارٹیکولر مرڈیو سکین نہیں ہو رہا تو سب سے پہلے آپ نے OBD2 گرپ میں 12 وارڈ پوزیٹیو اور نیگٹیو چیک کرنے ہیں اگر وہ پروپر آ رہی ہیں پھر آپ نے کین ہائی اور کین لو کی وائرز میں والٹیج کو چیک کرنا ہے OBD2 گرپ میں آپ کو تقریباً ہر گاڑی میں 6 نمبر پن میں کین ہائی اور 14 نمبر پن میں کین لو کی وائر ملے گی کین ہائی کے اندر آپ کو 2.5 سے 3.5 وارڈ ملیں گے اور کین لو میں 1.5 سے 2.5 وارڈ ملیں گے یہ 2 وارڈ پلس کر کے 5 وارڈ ہونے چاہیے تب گاڑی کی کین ہائی اور کین لو بلکل ٹھیک ہیں اگر یہاں تک سب کلیر ہے تب بھی گاڑی سکین نہیں ہو رہی اور نہ یو کا کوٹ کلیر ہو رہا ہے تو نیکسٹ ٹیپ میں آپ نے بیٹری کی دونوں وائرز اتار دینی ہے اور 2 منٹس تک ویٹ کرنا ہے نیکسٹ ٹیپ نے ملٹی میٹر کو 200 اہم پر سیٹ کرنا ہے اور ملٹی میٹر کو OBT2 گریپ میں کین ہائی اور کین لو کی پینس میں لگانا ہے یہاں آپ کو 60 اہم کے آس پاس اگر ریڈنگ ملتی ہے تو کین لائن بلکل اوکی ہے اور اگر 60 اہم سے زیادہ کم ملتی ہے تو آپ نے ہر ایک موڈیول سے گریپ کھول کر ساف کر کے لگانا ہے اور اگر 120 اہم تک ریڈنگ شو ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کین وائر کہیں نہ کہیں سے بریک ہے امید ہے کہ آپ کے کین سسٹم ریلیٹی تمام ڈاؤٹس کلیر ہو چکے ہوں گے اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اسی طرح گاڑیوں سے مطلق کسی اور ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور سیجس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ